ویلکم بیک ٹو ار یوٹیوب چینل گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بگ بوس سکسٹین کے نئی اپیسوڈ کی بگ بوس سکسٹین کی نئی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جیسا کہ ویکنڈ پر سلمان خان نے شالین کی کلاس لی تھی ان کے بیہیوئر پر ان کے ڈاکٹر کے ساتھ بیہیوئر پر اور اوورال بیہیوئر پر جو انہوں نے گھر میں پچھلے ہفتے کیا تھا ان پر ان کی کلاس لی گئے انہیں برا بھلا کہا گیا جس کے بعد شالین ٹینہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ گوتم نے ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا وہ میرے بھائی بنتے ہیں لیکن انہوں نے اس نے ایک بار بھی آکے مجھ سے بات نہیں کی اسی بات پر گوتم اور شالین کے درمیان وربل فائٹ دیکھنے کو ملی شالین گوتم سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ انہوں نے کہ انہیں نیشنل ٹی وی پر بے عزت کر دیا گیا اور تم نے کچھ کہا بھی نہیں ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تو کیا فیملی فیملی اب بچہ ہی کیا ہے گوتم بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا I don't care گوتم اور شالین کی دوستی ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے دوسری طرف اسنبل ابھی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی ہیں ان کے اببو کے سمجھانے کے باوجود ابھی بھی شالین اور ٹینہ کو اپنا دوست سمجھتی ہیں اور ان سے دوستی قائم رکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے ساتھ پچھلے ویک کی طرح اس بھار بھی شیکر سمن بگ بولٹن کے نام سے اپنا شوک لے کر آئے جس میں جنتہ کے سوالات بھی شامل کیے گئے تھے اور انہوں نے شیب اور نمرت کو اپنے گیسٹ بولایا شیب اور نمرت جنتہ کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے نظر آئے ایک دوسرے پر عظامات لگاتے ہوئے نظر آئے عظامات کے جواب دیتے ہوئے نظر آئے گروپ کے حوالے سے بات ہوئی کہ گھر میں ایک گروپ بنا ہوا ہے نمرت گروپ کو ماننے سے انکاری نظر آئیں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی شیب اور پریانکا بھی دونوں یہ بولتے ہیں کہ گروپ ہے تو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہو اسے تمام لوگوں کو لگتا ہے گروپ ہے جن کا گروپ ہے انہیں ہی نہیں لگتا ہے کہ گروپ ہے اس کے علاوہ بھی اور سے سوالات کیے گئے اوورال ایک ڈیسنٹ اپیسوٹ دیکھنے کو ملی ماننے کے لئے